اللہم اِنِّي أسألُك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ اے اللہ میں تُجھ سے مغفرتیں چاہتا ہوں درگزر چاہتا ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی وَالْعَافِيَةَ عافیت چاہتا ہوں سلامتی چاہتا ہوں نجات اور حفاظتیں چاہتا ہوں یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ دنیا میں بھی میری حفاظت فرمائے آخرت میر بھی میری حفاظت فرما مزد صادرین العفو والعافیہ العفو کہتے ہیں درگزر کرنے کو معاف کر دینے کو اور عفو کا تعلق عام طور پر انسان کی پچھلی زندگی سے ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں ہو چکا چاہے اب ہوا ہو چاہے کئی سال پہلے ہوا ہو چاہے عمر میں عمر کی ابتدائے حصے میں ہوا ہو غرضیہ کے عفو کا تعلق انسان کی پچھلی زندگی سے والعافیہ اور عافیت کا تعلق انسان کی اگلی زندگی سے ہے مختصر سے کلمات ہیں مختصر سے کلمات ہیں لیکن انسان کی پوری زندگی اگلی زندگی پچھلی زندگی پوری زندگی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں سمو دیا ہے گھیر دیا ہے مزد صادرین اگر پچھلے گناہوں کی پکڑ ہو تب بھی انسان سکون میں نہیں رہتا پچھلے گناہوں کی معافی ہو جائے آگے کی حفاظت نہ ہو تب بھی بندہ سکون میں نہیں رہتا سکون کامل اسے اسی وقت ملتا ہے امن تام اسے اسی وقت حاصل ہے مکمل امن سکون اسے اسی وقت ملے گا جب اس کے پچھلے گناہوں کے دھونے کا اللہ وعدہ کرے پچھلے گناہوں کی مقصرت کا اللہ وعدہ کرے پچھلے گناہوں کی مقصرت وہ مانگ لے اور اگلی زندگی کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کر لے مانگ لے تبید آکر امن کامل اسے نصیب ہو سکتا ہے مکمل سکون اس کی زندگی میں آ سکتا ہے یا تو اسے ماضی کا خوف کھاتا رہے گا ماضی کا غم ستاتا رہے گا یا مستقبل کا خوف اسے ختم کر دے گا ان دونوں سے نکلنے کی بڑی اچھی ترکیب نبی کریم علیہ السلام نے اس دعا میں سکھائی اللہم اینی اسلک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اور یہ عفو آفیت اگر صرف دنیا میں ہو آخرت کا پتا نہ ہو تو جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا پتا نہیں آخرت میں کیا ہوگا جس کی آخرت کے تعلق سے کوئی بات کہہ دی جائے دنیاوی زندگی میں عفو آفیت نہ ہو وہ بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا ایک مسلمان کو تو اس بات کا حکم ملا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وہ اپنی دنیا کی بھلائیاں جیسے اللہ سے طلب کرے ویسے آخرت کی بھلائیاں بھی اللہ سے طلب کرے دونوں کے حسنات اللہ تعالی سے مانگے تو ویسے یہاں پر عفو آفیت مغفرت پچھلے گناہوں کی اگلوں کی حفاظت دنیا میں بھی اللہ تعالی سے مانگی گئی آخرت میں بھی اللہ تعالی سے طلب کی گئی